دوستوں آپ وہ واتس ایپ چلاتے ہوئے تو کافی سارے وار سال ہو گئے ہوں گے کافی دن سے آپ واتس ایپ چلا رہے ہو لیکن کیا کبھی آپ نے واتس ایپ کو کوئی چارج دیا ہے چلانے کا تو اس کی جو کہانی ہے واتس ایپ کی فری ہونے کی وہ آج میں آپ کو پوری ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا اس کے علاوہ بھی دو کمپنیاں اور ہیں جو بہت بڑی کمپنیاں ہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں جیسے گوگل ہے اور فیس بک سیم یہ تینوں ہی کمپنیاں ایک ہی چیز کے لیے کام کرتی ہیں جس سے یہ کروڑوں روپے ارن کرتی ہیں انکم کرتی ہیں اور اس سرویس کا نام ہے ایڈ ویٹیزمنٹ تو یہ کمپنی جو واتس ایپ ہے یہ ایڈ ویٹیزمنٹ کے لیے کام کرتی ہے دوستوں ہوتا کیا ہے کہ واتس ایپ کا جو چیٹ پلیٹ فرم ہے جب ہم واتس ایپ پہ چیٹنگ کرتے ہیں کسی سے پھورے جمپل لے لو آپ اپنے دوست سے اپنے واتس ایپ پہ چیٹنگ کر رہے ہو دوست سے آپ بات کر رہے ہو کسی موبائل فون کے بارے میں آپ کو مان لیجیے کوئی نیا موبائل فون لینا ہے اور اس کے بارے میں آپ اپنے دوست سے پوچھ رہے ہو کہ مجھے یہ موبائل لینا ہے اور یہ کیسا موبائل ہے کتنا اس کا پرائز ہوگا تو واتس ایپ ان ساری باتوں کو آپ کی جو باتیں ہیں ان کو اسٹور کرتا ہے اپنے سسٹم میں اسٹور کرنے کے ساتھ ساتھ سارے جتنے بھی یوزر ہیں جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ سب کو اسٹور کرتا ہے اپنے سسٹم میں پھر چاہے اس کا جو وائس سسٹم ہے جو ہم ریکارڈنگ کر کے سامنے والے کو بھیجتے ہیں وہ اس ریکارڈنگ کو بھی یہ اپنے اسٹور میں رکھتا ہے پوری جانکاری ہماری یعنی کہ جو جانکاری ہمیں بھی نہیں معلوم ہے وہ واتس ایپ کو معلوم ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد میں جو ڈیٹا ہمارا یہ اکھٹا کرتی ہے تو پھر یہ اس ڈیٹا کو بھیجتی ہے دوسری کمپنیوں کے لیے جیسے یہ گوگل کو بھی بیجتی ہے اور فیس بک کو بھی بیجتی ہے پچھلے کچھ دنوں میں فیس بک کو اس نے ڈیٹا بیچا تھا ایسا لیک بھی ہوا تھا نیوز بہت ساری آئے تھی تو اس ڈیٹا کے بلدے میں یہ ہمارا جو ڈیٹا اس کے پاس ہوتا ہے بہت کروڑ روپے لیتے ہیں ان کمپنیوں سے اور گوگل اور فیس بک ان ڈیٹا کا استعمال کرتے ہیں ایڈ اوٹیزمنٹ کے لیے ایڈ دکھانے کے لیے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے موبائل سکرین پر آپ کو ایڈ دیکھنے کو مل جاتے ہیں یا پھر آپ اپنے موبائل کے کسی بھی ویب سائیڈ پر جاتے ہو گوگل کے پلیٹ فرم کی کسی بھی بھی مان لیں جب آپ کسی سوپنگ ویب سائیڈ پر جاتے ہو وہاں آپ کو ایڈ دیکھنے کو ملیں گے اور ایڈ بھی وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے جس چیز میں آپ انٹریسٹ رکھتے ہو یعنی کہ آپ اگر کوئی موبائل کے بارے میں انٹریش رکھتے ہو تو آپ کو موبائل سے سمبندت ایڈ دکھائے جائیں گے یا پھر آپ کو ضرورت ہے کسی کپڑے کی یا کسی جوتے کی تو آپ کو جوتے سے سمبند ہی ایڈ وہ آپ کو دکھائے گا آپ کے کبھی کبھی موبائل سکرین پہ بھی دکھائے گا آپ کے موبائل کے الگ جو سیٹنگز وغیرہ یا آپ سیکیورٹی وغیرہ کرتے ہو تو وہاں بھی ایڈ دکھاتا ہے یا پھر آپ کسی بھی ویب سائیڈ پہ جاتے ہو یا جیسے مان لیجی آپ یوٹیوب پہ جاتے ہو تو یوٹیوب میں بھی آپ کو وہی ایڈ دیکھنے کو ملیں گے یعنی کہ آپ نے کوئی بھی چیز سرچ کی مان لیجی فلپ کاریا ایمجون سے کوئی بھی چیز آپ نے سرچ کی وہاں پہ آپ نے کوئی جھوٹے دیکھے کوئی کپڑے دیکھے کوئی موبائل دیکھا یا everything کچھ بھی دیکھا تو یہ اس چیز کو کیس کر کے اور آپ کو ایڈ دکھائے گا جب آپ دوبارہ کسی بھی ویب سائیڈ کو اوپن کرو تو یہ ہوتا ہے ڈیٹا کی جانکاری ان کو پہلے سی ہی معلوم رہتی ہے آپ کی جانکاری کہ آپ کس چیز میں انٹریسٹ رکھتے ہو اور کس چیز میں انٹریسٹ نہیں رکھتے ہو آپ کس طریقے کا کپڑے پسند کرتے ہو کس طریقے کا آپ موبائل پسند کرتے ہو تو ووٹس اپ اس جانکاری کو بیجتا ہے ان کمپنیوں کے لیے اس کے بدلے میں بہت ڈھیڑ سارا کروڑوں روپے ان سے وصول کرتا ہے سیم یہی کام گوگل اور فیس بک کرتے ہیں فیس بک بھی فری ہے تو فیس بک کا بھی یہی کام ہے تو وہ فری لوگوں کو اسے سرویس دیتا ہے کہ لوگوں کی جتنی بھی ساری جانکاریاں ہیں وہ ان کو اکھٹا کر لیتا ہے اپنے پاس میں فیس بک پہ ہم فوٹو اپلوڈ کرتے ہیں اسٹوری ڈالتے ہیں اپنے بارے میں بتاتے ہیں اپنے دوستوں کے بارے میں بتاتے ہیں ہماری جتنی بھی جو بھی دن بھر کی جانکاری رہتی ہے سب کو ہم اٹھا کے فیس بک پہ ڈال لیتے ہیں تو فیس بک اس کو استعمال کرتا ہے دوسری کمپنی کو بھی جانکاریوں کو وہ کمپنیاں ایڈ دکھانے کے لیے آپ کی جانکاری کو کام میں لیتی ہیں تو ایڈورٹیز کمپنیوں سے گوگل بہت سارا پیسہ لیتا ہے جس میں وہ واتس اپ کے بھی ڈیٹا کو استعمال کرتا ہے اور فیس بک کی بھی ڈیٹا کو استعمال کرتا ہے تو یہ ایک جانکاری ہے ان کمپنیوں کے بارے میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگا کہ گوگل ہو چاہاں فیس بک ہو یا واتس اپ ہو یہ پھر کیوں چلتے ہیں یہ پھر اسی لیے چلتے ہیں ہمارے جو ہماری جانکاری ہے یہ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ ہم جندگی میں کیا پسند کرتے ہیں کیا ہم کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں کس طریقے کے کپڑے پہنتے ہیں کوئی ہم سے موبائل ہم چلاتے ہیں یہ ساری جانکاریاں ہماری اکھٹا کر کے اور ایڈ جو کمپنیاں ہوتی ان سے یہ پرامس کرتا ہے گوگل ہو کہ ہم آپ کے ایڈ کو ایسے لوگوں کے سامنے دکھائیں گے کہ جن کو اس چیز کی ضرورت ہے تو یہی ان کی کہانی ہے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو اسے لائک کرنا ورنہ آپ ڈس لائنگ بھی کر سکتے ہو میں ملتا ہوں آپ سے کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے باباہ